نیکش نائن نیوز میں آپ کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ابرار الحق رحمانی اب یہار میں جس طریقے سے نتیش کمار نے ستہ کا پریورتن کیا اور انڈیا کو بڑا جھٹکا دیا اس کو لے کر کے آپ جس طریقے سے سوتر کے حوالے سے بڑی خبراری کی درابدی مرمون ہے ان کو لے کر کے ایک بڑا بیان دیا ہے اور اس طریقے سے جوڑ کر کے اس کو دیکھا جا رہا ہے حالیکن نتیش کمار ابھی نئے نئے سرکار میں مکھے منتری بنے آر جی ڈی کے ساتھ جانے کے بعد لیکن ایسے میں درابدی مرمون راشت پتی کا بیان آنا اور اس طریقے سے جڑا ہوا آنا ایسا سوتر بتا رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ بڑے سنکیت خدرشار ہے ہے تو ایسے میں لگ رہا ہے کہ بیہار میں کوئی نئے سیاسی کھچڑی جو ہے وہ پک رہی ہے کیونکہ عمد شاہ نے پہلی کہہ دیا تھا کہ اس سرکار کو زیادہ دنوں تک ٹک نہیں نہیں دیا جا گا اسی خاص مدد پر بات کرنے کے لئے میرے ساتھ موجود ہیں میرے ساتھ موجود ہے میرے سجوگی اور ان سے ہم تمام سوال لیں گے اور جانے کی کوشش کریں گے کہ آخر کار بیہار میں ہو کیا رہا ہے کیا آر جی ڈی اور جی ڈیو کے گڑ بندن میں سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیا آر جی ڈی اور جی ڈیو کے گڑ بندن میں کیا سب کچھ ٹھیک نہیں ہے کیونکہ آج منتری منڈل کا وستار ہو گیا اس کے بعد بھی یہ سوال جو ہے وہ لگتار لوگوں دوارہ پوچھے جا رہے ہیں آپ بہت سارے ایسے لیتا ہے پارٹیو کے اندر سے جن کے یہ سوال بار بار آ رہے ہیں کیمرے کے سامنے اور یہ لگتار سوال جو بند رہے ہیں ان سے جی دیکھیں یہاں پر سب سے بڑی بات ہے کی جی ڈیو اور آر جی ڈی کے بیچ کوئی اسمنجس یا کوئی ویرود یا پھر کوئی بھی ایسی اندرونی کلے تو فیلال نہیں ہے برا اور اگر آتا بھی ہے اندرونی ایسا بھاؤ آتا بھی ہے تو اس کو تیجشوی آدب باکھو بھی کیونکہ اچھے طریقے سے کیونکہ ابھی دیکھیں بیہار کی راجنیتی میں ایسی یوہ نیتا تیجشوی آدب نے ایک اچھی اپنی پکڑ بنا لی ہے اور اس کا کارن ہے کہ وہ راجنیتی کافی سو سمجھ کر کرتے ہیں جس طریقے سے لالو پرشاد یادب جو ہے مسلم اور یادب کی راجنیتی کرتے تھے وہیں تیجشوی آدب ہر جاتی سمودائے کی راجنیتی کرتے ہیں تو وہ وہاں پر ہر چیز کو دیکھ کر کے دیکھیں شروع میں خبریں آئیں کہ گرہ منترالے کو لے کر کے ویواد ہو سکتا ہے نیتیس اور تیجشوی میں لیکن سرکار کو بچانے کے لیے یہاں پر بھی یہاں پر تیجشوی آدب نے جو ہے چھوڑ دیا گرہ منترالے کی چلیے آپ ہی رکھ لیجئے وہاں پر مکھی منتری کا پسوئی کار کر لیا تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم راجنیتی میں اوٹومیٹک مجبوت ہے ہمارے پاس آکڑوں کو اگر دیکھیں تو تیجشوی وہاں پر کافی زیادہ مجبوت ہے سب سے زیادہ سیٹ ان کے پاس تو وہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم تو سب سے زیادہ مجبوت ہیں لیکن ابھی ہمیں پرن بہومت کے لیے بیہار کی جنتہ کو کچھ کر کے دکھانا ہوگا تو وہاں پر تیجشوی آدب ہر بات کو نیتیس کمار کے مان رہے ہیں تو یہاں پر کوئی اندرونی کلے فیلال تو ابراہ نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اب آگے دیکھنا یہ دلچسپ ہوگا کہ کیا کچھ ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں ابھی سولے منترالے جا چکے ہیں تیجشوی کے جولی میں اور وہاں وہیں جی ڈیو نے گیارے توٹل منترالے رکھے ہیں تو وہاں پر دیکھیں کہ سولے منترالے تو رکھیں آکڑے کے حساب سے زیادہ منترالے تو تیجشوی نے لیے ہی ہے تو اب اس پر کوئی کلے یا اندرونی بیس جو ہے ابھی فیلال نظر نہیں آ رہا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا لیکن کہیں نہ کہیں اگر کانگریس کے اس اسطحیح کی بات کی جائے جس طریقے سے کانگریس پارٹی لگاتار منتری منڈل وستار کو لے کر کے کئی نہ کئی سوال یا نشان کھری کر رہی ہے کہ ان کے پاس جو سممان جنک سیٹیں ہیں جو ویدائکوں کا ڈل ہے اس لحاظ سے ان کو ایک طریقے سے نیتروت کرنے کا موقع نہیں مل پا رہا ہے سرکار میں اور ایسے میں مانا جا رہا ہے کہ آنے والے سمیہ میں کانگریس پارٹی کوئی بڑا بکھیڑا جو ہے وہ سرکار میں کھڑی کر سکتی ہے کہ کانگریس کی بات آپ بد کیجئے ابراہ کیونکہ کانگریس کو ہم دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ کانگریس کیسے ہر جگہ سے صاف ہو رہی ہے اور کانگریس کے ہاتھوں سے ابھی نیا نیا مہاراشت بھی اب جا چکا ہے تو اب کانگریس کو یہ دیکھ رہا چاہیے کہ ہم کیسے جگہیں بنائے رکھے کسی بھی راج کی سطح میں کیسے جگہیں بنائے رکھے نہ کیے کہ کیسے ہم اور ختم ہو جائے کیونکہ کانگریس کی ضرورت نہیں ہے نیتیز کمار کو نیتیز کمار بھی اس بات کو باکھو بھی جانتے ہیں اور نیتیز کمار کو ڈر تو انہیں راجت کا بھی نہیں ہے کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ نیتیز کمار جس بھی پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں اس کا پلوڑا بھاری رہتا ہے پورے بتا دے کہ بیہار میں سولے پرتیشت قرمی کی جو سیٹے ہیں وہ نیتیز کمار کے پاس ہیں اور نیتیز کمار اور وہیں اگر بات کر لے لوگ سوا چناؤ کی تو وہاں پر اتر پردیش میں وہ بھاچپا کا بھی گنیت بگاڑ سکتے ہیں اس وجہ سے بھاچپا کو بھی ان سے ڈر ہے آپ اس بات کو سمجھیں ابراہر تو کانگریس سے ڈرنے کا تو کوئی سوال اٹھا ہی نہیں اٹھا کانگریس کو چاہیے کیونکہ ابھی ان کے جو ہے ان کی اسطحیتی صحیح نہیں ہے تو انہیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ راجت میں جو ہو رہا ہے اس پیسلے پر مان کر کے صحیح کریں ان کی تو اسطحیتی ایسی بھی نہیں ہے کہ انہیں منترالیں ملنا چاہیے تھا پھر بھی ان کو منترالیں ملا ہے تو وہاں پر اب دیکھئے ناچ ہو رہا ہے بلکل صحیح کا کیونکہ کانگریس پارٹی کی اسطحیتی کئی نہ کئی بت سے بتر ہوتی جا رہی ہے اور ایسے میں اگر مات دو راجیوں کو چھوڑ دیں تو کئی نہ کئی ان کی سرکار جو ہر راجیوں سے ختم ہو چکی ہے جہاں پر ان کی سرکار ہے تو ایسے میں اگر کانگریس پارٹی کی جو اسطحیتی ہے اس پر اگر بیہار میں اگر بات کی جائے بیہار کی راجنیتی کے لحاظ سے تو کانگریس پارٹی کو جو سمبان جانت سیٹے دی گئی تھی لڑنے کے لیے چناؤں میں پیچھے بیتے ویدان سبا چناؤں میں اس میں کہیں نہ کہیں انہوں نے اتنی کم سیٹوں پر جیت درج کی اور جس کا کارن مانا جا رہا ہے کہ سرکار نہیں بن پائے کیونکہ ان کو زیادہ سیٹے لڑنے کے لیے دے دے گئی تھی مہا گڑ بندن کے طرف سے ہاں جی دیکھیں وہاں پر انہیں زیادہ سیٹے مہا گڑ بندن کے طرف سے دے دیا گیا تھا دیکھیں کیونکہ یہاں پر کانگریس کا پرچس ختم ہو چکا ہے سب سے بڑی بات ہے اب رہا کہ اگر انہیں کتنی بھی سیٹ دے دی جاتی تو سیٹوں کا کانگریس کو سیٹ بڑھا کر کے دینا وہاں پر سیٹ کا نقصان ہی ہوتا بیہار میں کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ کس طریقے کی اسٹیتی ابھی بیہار کے پاس بیہار میں کانگریس کے پاس کتنی لگبک ستائیس سیٹیں ہیں میرے دیماغ سے میں بھول رہا ہوں ستائیس سیٹیں ہیں تو آپ دیکھیں کہ کانگریس کو اگر اور سیٹیں دی جاتی تو وہاں پر کانگریس سیٹوں کا نقصان کرتی اور کچھ بھی نہیں کرتی وہاں پر اگر آپ دیکھیں کہ 110 سیٹ پہ سے تیجسوی آدھو لڑے تھے اور وہاں پر انہوں نے 7880 کے لمسام سیٹ کو جو ہے وہاں پر حاصل کیا تو وہاں پر انہوں نے گنی تک دم صحیح بیٹھائی تھی اور تیجسوی آدھو کافی اچھے طریقے سے ویدان سوا چناؤں میں لیکن بھاجپا کا وہاں پر نتیز کمار کے ساتھ جو گھڑ بندن تھا وہاں پر کیونکہ نتیز کمار کے پاس ایک پاور ہے ایک پاور ہے کورمیوں کے ووٹ کا پاور ہے جو کافی زیادہ مائنے رکھتا ہے بیہار میں کل 48 دلوں میں اثر کر جاتا ہے یہ تو وہاں پر آپ دیکھئے کہ نتیز کمار کے وجہ سے وہاں پر تیجسوی آدھو کو ہار کا سامنا کرنا پڑا تھا بلکل آپ نے صحیح کہا کہ کورمی یا دو ووٹ بینک جو ہے کہیں نہ کہیں ایک طریقے سے اس گھڑ بندن کو بنائے رکھا ہے اور ساتھی اگر بات کر لی جائے نتیز کمار کی تو نتیز کمار نے اپنی ایک ایسی چھوی بنا لی ہے بیہار کی راجنیتی میں کہ سکتہ بھلی کسی گھڑ بندن کی ہو مکہ منتری کا چہرہ وہی ہوتے تو یہ ان کی ایک بڑی اپلبدی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ایک آر جیڈی جیسی بڑی پارٹی جو 45 سیٹوں کے مقابلے میں نواسی سیٹ ہے ان کے پاس ویدائک دل کا اور اس کے باوجود وہ اتنی آسانی سے مکہ منتری نتیز کمار کے اس دعوی داری کو مال لیتے ہیں کہ چہرہ جو ہے مکہ منتری کا وہ نتیز کمار ہی ہوں گے تو ایسے میں کہیں نہ کہیں نتیز کمار کی اس اپلبدی کو سویکار کرنا پڑے گا بیہار کی راجنیتی میں تمام سیاسی دلوں میں کہ بیہار میں اگر کوئی ایسا بڑا نیتا ہے بڑا چہرہ ہے جو بیہار کی راجنیتی کو ایک نئی دشاں میں لے جا سکتا ہے تو وہ نتیز کمار یہ میرا آپ سے آخری پرشن یہ ہوگا کہ بیہار میں جو سرکار کا گٹھن ہوا ہے جس گڑبندن کے ساتھ جانے کے بعد اس گڑبندن کا ایک طریقے سے بھوش آپ کیا دیکھتے ہیں کہ ابھی جس طریقے سے وہاں پر منترالے کا جو گٹھن ہوا ہے وہاں پر منترالے جو دیا گیا ہے وہاں پر کافی اچھے طریقے سے وہاں پر منترالے دیا گیا دیکھئے بھاجپا جو ہے اگڑی جاتیوں کی راجنیتی کرتی ہے پہلے انہوں نے کل ملا کر کے تیرے اگڑی جاتیوں کو منترالے دیا تھا وہیں اب اس سرکار میں وہ گھٹ کر کے چھے پہ آ گیا ہے اور یہاں پر مسلمان اور پچھڑی جاتی کو کافی زیادہ اور یادووں کو کافی زیادہ مانتہ دی گئی ہے اب اپراد دیکھ سکتے ہیں پورا منتری منڈل جو ہے سوپر ٹھٹی ون جسے کہا جا رہا ہے نیتیز کمار کا وہ کافی زیادہ اچھے طریقے سے اگدم سلپ ٹیم کو وہاں پر تیار کیا گیا ہے بلکل صحیح کہ آپ نے اور اسی طریقے سے لگاتا رہے ہیں بیہار کی راجنیتی میں جو ایک طریقے سے سرکار کا گٹھن ہوا ہے وہ کئی نہ کئی آنے والے دنوں میں جو سنکیت مل رہے ہیں وہ دوہزار چوبیس لوگ سبا چناؤں تک جا کر کے نریندر موڈی کے لیے ایک بڑی چناؤتی پیدا کر سکتا ہے فلال ان تمام سوالوں کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیواد اس ریپورٹ میں دیکھتے رہیے تازہ ترین خبروں کے لیے نیکشن آئی نیوز کو دھنیواد